بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے بلکل ہستے مسکراتے ہوں گے بلکل پہلے کی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں چلیں آئیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بی پی ٹائز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اور ان کے پاس لاٹ والا مال بھی ہے جس کے علاوہ بھی جو جو ڈیٹیل وائز مال ہے وہ ساری چیزوں کے بارے میں بات کریں گے ٹھیک ہے تو چلیں آئیں بھائی سے پوچھتے ہیں ان کے پاس کون کون سا مال ہے جی السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم کیا علیہ السلام سے ٹھیک ہے جی شکر اللہ علیہ وسلم کیا نیمز ہے سر آپنا جی محمد باس محمد باس اچھا باس بھائی پہلے لمبر پہ بات یہ ہے کہ جو بھی آپ نے بولنا ہے یہ نہیں بولنا آپ نے جو کونٹینٹ میں کہنا ہے سچ کہنا ہے ساپ سترا جو ریٹ آپ ریجنل بیجتے ہیں وہ ہی بتانا ہے فیگ ریٹ نہیں بتانا ہمارے کلائنٹ کو تاکہ پتہ ہونا چاہیے وہ گھر سے نکلتے ہیں تاکہ انہیں پتہ ہونا چاہیے یہ ریٹ وہاں پہ یہ چیز ملے گی ٹھیک ہے تو کوالٹی وائز میں آپ نے ہر چیز علیدہ علیدہ بتانی ہے کہ یہ بی پہ رہا یہ اس طرح کی کیٹہ گری ہے تو سب سے پہلے کون سی چیز دکھائیں گے آپ سب سے پہلے سار آجیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈسکوری کا مال ہے ڈسکوری کا مال ہے گریٹ وان سائز کون سا ہے بارہ چوبیس کا سائز ہے لیزر کٹنگ ہے یہ ساری چیزیں ساتھ میں بتائیں ہمارے جو ویور ہیں دیکھنے والے ہیں انہیں چیزوں کا پتہ نہیں ہے تاکہ آپ اتنے تسلی سے دکھائیں کہ بھائی یہ چیز اس طرح کی ہے یہ لیزر کٹنگ ہے ڈسکوری مال ہے ٹھیک ہے بارہ چوبیس سائز ہے اس کا گریٹ وان ہے ٹریپل اے ٹریپل اے ٹھیک ہے یہ بھی گریٹ ڈسکوری ہے ٹھیک ہے گریٹ وان ہے ٹریپل اے لیزر کٹا ہے پالش ہے وہ میٹ ووڈن ہے یہ پالش ہے لیزر کٹنگ اس چیز کو کہتے ہیں یہ بھی ذرا سمجھانے یہ لیزر کٹنگ سار یہ ہوتی ہے یہ دیکھیں اس میں سپیس نہیں ہے اس کے علاوہ سر آجی آپ یہ مارے پاس دس وی کا نوہ کمرشل ہے نوہ کمرشل ہے دس بیس دربے بیس میں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ بھی دس بیس ہے نوہ میں اور یہ لیزر کٹنگ ہے نہیں سار یہ لیزر کٹنگ لیزر کٹنگ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہے یہ مارے پاس کوانٹی وائز مال کوانٹی وائز میں وہ مال ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ان کے ڈبے پڑے ہیں سارے قوانٹی وائز مال ہے یہ قوانٹی میں مال جتنا کسی کو چاہیے وہ مل سکتا ہے حاضر سٹاک ہے باس بھائی یہ کیا چیز ہے سار یہ بھی ڈسکوری ہے یہ براؤن کلائرہ ڈسکوری کا گریٹ وان کا مال ہے گریٹ وان کا مال ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے علاوہ اس کے علاوہ ہمارا یہ نوہ پڑا ہے ستارہ ستارہ سترہ بھی سترہ نوہ ٹھیک ہے کمیشل کرارا وائٹ اس کے علاوہ یہ والی جو ٹائل ہے یہ بھی دس بیسہ جی یہ بھی کمیشل ہے ٹھیک ہو گیا یہ بھی کوانٹی وائز مال پڑا ہے کوانٹی میں مال پڑا ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ جتنا مرضی مل جائے گا جتنا مرضی مل جائے گا جتنا مرضی پانسو میٹر چھے سٹاک ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ سار یہ کچھن موٹیف ہے ہمارے پاس ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے سٹائل کی ٹائل آئی ہے ٹھیک ہے آرزر بے چھو بیس آرزر بے چھو بیس ٹھیک ہے یہ بھی کوانٹی وائز پڑا ہے آج ہا جی سب سے پہلے لمبر پہ آجیں گے اب آپ نے سب سے پہلے یہ دکھائی ہے جو کمپنی ہمیں ڈسکوری کمپنی ہے ڈسکوری ڈسکوری کمپنی ہے اس کی پرائز بتائیں سر اس کی پرائز مارکٹ جو چال رہی ہے سر وہ ہے جی تیرہ سو اسی روپے تیرہ سو سی روپے ہم ناصب ریٹ پہ دیں گے ہم جو ریٹ دیں گے وہ آپ کو دیں گے گیارہ سو اسی روپے میں گیارہ سو سی روپے میں جینمن ریٹ ہے اس میں کوئی جو اٹھوالی پرنے کہ میں نے آپ سے کوئی پیسہ تو نہیں لینا چارج تو نہیں کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں میں ویڈیو کا پیسہ چارج کرتا ہوں نہیں ٹھیک ہے آپ نے ویڈیو میں یہ چیز کونٹینٹ جو بنوا رہے ہیں یہ ریجنل ہونا چاہیے یہ ہمارا فائنلی ریٹ ہے ٹھیک ہے گاہ کو ہم بارہ سو ساڑھے بارہ سو بتاتے ہیں اور گیارہ سو سی فائنلی ریٹ فائنلی ریٹ ہے اس میں کمی پیشی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور اس میں جو چیزیں ہیں ٹھیک ہے یہ کتنے میٹر تک ٹائز مل سکتی ہے یہ کونٹی وائز ہے کونٹی وائز ہے ابھی تک ہمارے پاس کونٹی وائز میں پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے بہترین ہے کہ یہ چیزیں گریٹ ون میں اے گریٹ ٹرپل اے یہ دبے پڑے ہیں یہ اے گریٹ ٹرپل اے میں ناظرین ٹائز ہے آپ کے سامنے ٹھیک ہے آپ چیک کر سکتے ہیں ان کے پاس یہ بوکس ہیں سارے ٹھیک ہے اچھا جی اس کے اگلا آپ نے میں دکھایا تھا یہ والا یہ بھی دسکوری مہال ہے یہ بھی کونٹی وائز ہے کونٹی وائز ہے ابھی تک خاضر سٹا آگئی ہے سیم تو سیم پرائز ہے سیم تو سیم پرائز ہے یہ سیم تو سیم اسی پرائز میں دسکوری ہے اور یہ میٹ ہے اور وہ پالش ہم سیم ریٹ دیں گے سیم ریٹ دیں گے ٹھیک ہے ناظرین آپ یہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ لیزر کٹنگ ہے ایک جیسی جڑائی ہے ٹرپل اے گریٹ ون میں یہ ٹائز ہے اور اس کا جو ریٹ ہے بزار میں کیا ہے بزار میں سار تیرہ سو سی تیرہ سو پچاس تیرہ سو پچاس ہم ہول سیل دیں گے ہول سیل میں ہول سیل میں آئیے اور فائنلی فائنلی گیارہ سو سی گیارہ سو سی اچھا باس بھئی ایک میں وجوہات دیکھیں ہمارے جو ویور ہیں نا یہ ساری چیزیں جانچنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے پتہ کرنے کے لیے کہ یار یہ سستہ کیوں دے رہا آپ مجھے یہ بتا دیں اس لیے دے رہے ہیں ہم سار یہ ہم لات بھٹا کے لے گیا ٹھیک ہے آپ نے ڈٹیل دینی ہے کہ اس طریقے سے کہ آپ نے بتانا ہے کہ بھائی لات کسے کرتے ہیں لات سار اسے کہتے ہیں یہ جنمن پیر نہیں ہے ٹھیک ہے لیفٹ آور پیر ہے اس لیے ہمارے ہمیں لس ملتا ہے اور ہم آگے کسٹمر کو بھی لس دے رہے ہیں ہم نے زیادہ کمائی نہیں رکھنی ہے کمائی نہیں رکھتے ہیں آپ فیکٹری میں جاتے ہیں جو ان کے پاس مطلب اکیلا ڈزائن رہ جاتا ہے اسے آپ لیفٹ آور کہتے ہیں ٹھیک ہے چاہے وہ پانسو میٹر رہ گیا چاہے وہ زار میٹر رہ چاہے وہ دو زار میٹر ٹھیک ہے وہ اکیلا ڈزائن ہے یا دو اس میں پیر ہو جاتے ہیں ایک ڈارک ایک اس کا موٹیف رہ گیا تو اسے آپ لیفٹ آور کہتے ہیں تو اس وجہ سے آپ سستی دیتے ہیں دیکھیں ہمارے ویور کو پتا چل گیا نا کہ یہ چیز مل رہی ہے لیکن ہے گریٹ ون صاف سترہ مال کسی قسم کا کوئی فارڈ نہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ٹھیک ہے کسی بھی قسم کا کوئی ٹینشن والی بات نہیں ٹھیک ہے اس لنکہ وہ دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا ٹھیک ہے تو جب دوبارہ ریپیٹ نہیں کرے گا تو جو دونوں چیزیں ہیں نا اس کو وہ بیچ دے گا انہیں لات کے ریٹ پہ ٹھیک ہے اسے لات کے اچھا جی اس کے اگلے والا عباس بھئی یہ جو ڈیزائن آپ دکھا رہے ہیں یہ جنمن پیر ہے ٹھیک ہے مکمل پیر ہے دارک موٹیف لائٹ دارک موٹیف لائٹ یہ جنمن پیر ہے اس کا ہول سے ریٹ ایک ہزار اصیر پیر ایک ہزار اصیر پیر میٹر ہے اچھا عباس بھئی یہ بتائیں کہ یہ جو آپ دکھا رہے ہیں کیا یہ بھی گریٹ وان نہیں سار یہ کمرشل ہے یہ کمرشل ہے کمرشل کون سی کٹیگری کو کہہ کمرشل کی کٹیگری ہوتی ہے سار دبے میں دو تین ٹیلوں کی زیادہ کونہ ہوتی ہے یا ہلکا پھل کی پین پوائنٹ ہوتی ہے ہلکا پھل کا پین پوائنٹ کسے کہتے ہیں یہ سار یہ جو پین پوائنٹ یہ پین پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ سستہ ہے سستہ ہے وہ گریٹ وان تھا اور یہ کمرشل ہے کمرشل میں ہلکا پھل کا فارڈ ہوگا دیکھیں ناظرین ہم آپ کو جو بھی ڈٹیل دے رہے ہیں وہ سچ کی بنیاد پر دے رہے ہیں تاکہ آپ کو گھر بیٹھے معلوم ہونا چاہیے اگر آپ نے سستی ٹائلز خریدنی ہے یا اچھی خریدنی ہے بزار میں اچھی کا بھی ریٹ بھائی نے بتایا آپ کو کہ بارہ زربیہ چوبیس کا ریٹ بزار میں اچھا ناظرین یہ آپ کو ایک ہزارہ صرف میٹر میں ملے گا اور ناظرین بھائی نے یہ بھی بتایا کہ یہ کمرشل کوالیٹی ہے اور پیز وائز میں آپ کو جتنا بھی مال چاہیے پانسو میٹر ہزار سٹاک ہے آج تک ہزار سٹاک ہے ہزار سٹاک ٹھیک ہے اچھا اس سے اگلے والا یہ بھی سیم ٹو سیم پرائز ہے یہ سیم ٹو سیم ہے سار اور اسی کمپنی کا ٹھیک ہو گیا اور یہ والا یہ بھی اسی کمپنی کا اسی کمپنی کا ٹھیک ہے اس میں کتنے ڈیزائن ہے تقریبا یہ فیلہ حالہ مارے پاس ابھی تین ڈیزائن تین ڈیزائن آپ کے پاس موجود ہے چوتھا ڈیزائن جو ہے یہ وڈن ہے یہ خالی ایک کلر مل جائے ناظرین اگر دیکھیں آپ کی اکثر آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں آپ نے نمبر نہیں دیا ٹھیک ہے تو میں بتاتا چلوں آپ کو میری ہیلپ چاہیے تو انشاءاللہ نمبر میرا کونٹینٹ کا جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے ٹھیک ہے کہ اس میں میرے کونٹینٹ میں میرا نمبر پڑھا ہوا وہاں سے آپ میری ہیلپ لے کے یہاں تک ان کے پاس آسکتے ہیں جب آپ مجھے کال کریں گے تو میں ان کی دکان پہ آپ کو لے کے آوں گا ٹھیک ہے ان کی مدد کریں گے ٹھیک ہے تو اس سے بھی آپ مارکی چل رہا ہے ٹھارہ سو دو زار بائی سو چوبی سو ٹھیک ہے ہمارے پاس مکس مال ہے اس کا ریڈ نو سور بی میٹر ملے گا ٹھیک نو سور بی میٹر اچھا باس بھی یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے مکس مال بتا ہے یہ کس جگہ پہ لگ سکتا ہے تاکہ ہمارے ناظرین کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جگہ پہ ہم اس کو کور کر سور یہ جگہ ہوتی ہے کوئی اوپر چھت کی حال ہوتا ہے یعنی ٹیرس ہوتا ہے سب سے اوپر والا ہوتا ہے اس میں مکس لگ جاتا ہے سستہ ہوتا ہے یہ ماسٹر کی ٹائل ہوتا ہے دو گاڑی ہوتا ہے دو گاڑی ہوتا ہے جتنا کسی کو مال چاہیے مل جائے گا یہ دو بھائی چار ہے اس کا ریٹ گریٹ وان کا کیا چوبیس رویس چوبیس سو ٹھائیس سو بھتیس ٹھیک ہم آپ کو یہ نو سور میٹر نو سور میٹر ملے مکس مال نو سور میٹر گری گری ری نائٹ ماسٹر کی ٹائز اس کے علاوہ یہ ٹھارا زربے چھتی سائد ہمارے پاس یہ بھی وہی چیز سائد یہ بھی ماسٹر سیم تو سیم ریٹ اس کے علاوہ یہ بھی ٹھارا چھتی یہ پالش مال یہ دیکھیں یہ اس طرح ہوتا مکس دس دس ٹالے ہوگی پانچ پانچ ٹالے ہوگی چھ ٹالے ہوگی تین ٹالے سیڈیوں کی ٹکروں کے لیے ساری اکثر لوگ ہمارے ساتھ مانگتے ہیں سستی ہوتی یہ صرف آپ کو زار پر میٹر ملے ایک زار پر میٹر ٹھیک ہوگیا اچھا عباس بھائی اس کے علاوہ ہمارے پاس چالیس چالیس بھائی چالیس سائل مانسٹر سار مانسٹر کمپنی پورے ایک میٹر کی ایک ٹائل چالیس سر چالیس چالیس سر چالیس سو پان زار پر میٹر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہم ایک ٹائل کے حساب سے دیں گے صرف ایک ٹائل آپ پندرہ سو کی ملے پندرہ سو کی ٹائل ملے پورے میٹر میٹر چار دار پین تالیس میٹر ٹائل آئی ٹھیک ہو گیا ٹائل پندرہ سو کی ٹائل دیں گے اس کا چالیس بچ چالیس کا سائد ہو گا یعنی ایک میٹر کی ٹائل مکمبر ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ سامنے آپ ٹائل ملے 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 ٹائل ٹائل ملے ٹائل آباس بھائی آپ کے تامن کا بہت شکریہ اس وقت جس جگہ پہ میں مجود ہوں ٹھیک ہے یہ کنگنی والا بائی پاس سیال پور روڑ گجران اور آپ یہاں پہ آکے انشاءاللہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بائی کی دکان پہ انشاءاللہ چھوڑ کے آوں گا اور ان سے ڈسکانڈ بھی لے کے دوں گا اور مزید ٹھیک تو ناظرین آپ کے تامن کا بہت شکریہ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ کے تعاون کا بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھیں گا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت چاہتا ہوں پھر ملیں گے اللہ حافظ